تحار جیل کی ہوا کھا رہے اروندھ کے جریوال کی پارٹی کے نیتاؤں کے نکھرے بہت ہیں منی لانڈرنگ ماملے میں گرفتار ستیندر جین کو تحار میں مالش کرواتے تو سب نے دیکھا ہے فیلحال انترم زمانت پر چل رہے ستیندر جین کو لے کر ایڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ ستیندر جین چاہتے ہیں کہ تحار میں ان کے لیے ایک سویمنگ پول ہو جس میں وید تیر سکیں ستیندر جین کی انترم میڈیکل زمانت کی عوضی بڑھانے کا ویرود کرتے ہوئے ایڈی نے دعویٰ کیا کہ وہ جیل کے اندر ایک سویمنگ پول کی مانگ کر رہے ہیں منی لانڈرنگ ماملے میں ستیندر جین دوہزار بائیس سے ایڈی کی حراست میں ہیں یہ ٹپنی سپریم کورٹ کے سامنے تب آئی جب ستیندر جین کے وکیل ابیشیک منو سنگوی نے چکتصہ صلاح کا حوالہ دیتے ہوئے کورٹ سے ان کی انترم زمانت بڑھانے کی اپیل کی سنگوی نے کہا کہ جین ریڈ کی ہڈی کے آپریشن کے بعد پریشانیوں سے گزر رہے ہیں حالانکہ جانچ ایجنسی نے یہ ترک دیتے ہوئے زمانت بڑھانے کا پرزور ویرود کیا کہ چکتصہ صلاح اس کی انترم زمانت بڑھانے کے لیے پریابت نہیں ہے ایڈی کا پرتیندھت پہ کر رہے اترکتہ سولیسٹر جنرل ایس وی راجو نے کہا کہ وہ جیل میں ایک سویمنگ پول چاہتے ہیں ہر کوئی اسے وہن نہیں کر سکتا ایمز کی طرف سے جین کی سوطنطر جانچ پر زور دیتے ہوئے ایس وی راجو نے کہا اگر ضروری ہو تو وہ جین کو فیزیو تھرپی کے لیے سویمنگ پول میں لے جا سکتے ہیں اس پر کورٹ نے ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ فیزیو تھرپی کراتے ہیں تو آپ فوٹو لے کر انہیں شیئر کریں گے اس کے بعد سپریم کورٹ نے ستیندر جین کو دی گئی میڈیکل انترم زمانت کو ایک ستمبر تک بڑھانے پر سہمتی وقت کی اسی دن نیمت زمانت کے لیے جین کی یاچکہ سوچی بدھ بھی کی جائے گی سپریم کورٹ ڈلی ہائی کورٹ کے چھے اپریل کے آدیش کو چنوٹی دینے والی جین کی یاچکہ پر سنوائی کر رہی تھی جس نے انہیں یہ کہتے ہوئے زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا کہ انہیں ان کی زمانت خارج کرنے کے ٹرائل کورٹ کے آدیش میں کوئی ویدتہ نہیں ملی بیر ریپورت نیمز اینڈی